ادت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ تاخیر کا شکاہ جج کمرے عدالت سے اوچ کر اپنے چیمبر میں چلے گئے سیشن جیس شارو خرج بندی استانباد ہائی کوچ کو خط لکھ دیا لکھا کہ اس کے مدعی خاور مانکہ نے عدالت میں میرے اوپر ادم اعتماد کیا مدعی کی اسی طرح کی ایک اپیل پہلے مسترد ہو چکی ہے میرا خیال ہے اعتراض کے باوجود میں اس کیس کا فیصلہ دوں درخواست ہے کہ اس کسی اور جج کے پاس ٹرانسفر کیا جائے مدعی مقدمہ اور وکیل کیس میں بلا وجہ تاخیر کے مرتقب ہوئے ہائی کوچھ ان اپیلوں کو نمچانے کے لیے ٹائم فریم فکس کرے بانی پیچھائی اور بوشہ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات پیچھائی وکلا کا ہاتھ اے عدالت میں خاور مانکہ پر حملہ پیچھائی وکلا نے خاور مانکہ کو کمرہ عدالت کے باہر تھپڑ مارا زمین پر گر پڑے خواتین نے خاور مانکہ پر پانی کی بوتلیں پھینکیں اور تھپڑ مارے جج پر کیس نہ سننے کے لیے دباؤ جالا گیا پیچھائی رانواؤں کی میڈیا سے گفتگو کہا خاور مانکہ کی باتیں یہ اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہیں عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے اور انصاف خطہ نظرانا چاہیے پورے پاکستان کو معلوم ہے سیاسی بنیادوں پر کیس بنائے گئے اسلامباد ہائی کوٹ میں شائر احمد فرہاد کیس کی سماعت اٹرانی جنرل نے بتایا احمد فرہاد پولیس تحویل میں ہے آزاد کشمیر کے تھانہ دیر کوٹ کی رپورٹ عدالت میں پیش جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی وزیرہ خانون عدالت میں پیش ہوئے کیس کی سماعت ملتوی بانی پیچھائی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اڈیالا جیل سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے ان کو ملک کے خلاف لانچ کیا گیا سینئے صبائی وزیر شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مقصوص لوگوں کے عربوں کے قرضیں ماف کیے گئے وزیر آسم شہباز شریف کے خصشات غلط نہیں گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے سہولیات پر اہم کر رہے ہیں ساری سہولتیں بائیو میٹری کر دیں تاکہ جال سازی نہ ہو جس سیاست کا چناؤ مسلم لگنون نے کیا اس سے متفق نہیں میاں صاحب وزدار انسان ہے ان سے تعلق رہے گا سابق وزیر آسم شاہد خاکانبازی کی میڈیا سے گفتگو کہا میاں صاحب کی مہربانی انہوں نے کل میرا ذکر کیا پینتیس سال کا ذاتی تعلق آج بھی موجود ہے ایک سوال پر بولے جب تک لانے والے چاہیں گے حکومت چلے گی محول بنانے کے نہیں عوام کی رائے کے حق میں ہوں پارٹی صدر بنتے ہی نواز شریف متحرک ہو گیا آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث کے لیے مشاورتی اجلاس بلالیا اجلاس کی صدارت وزیر آسم شہباز شریف اور صدر نون لیگ کریں گے اجلاس میں وفاقی وزراء اور پارٹی کی سینئر قیادت کی شرکت متواقع عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے اقدامات کی تجاویز لی جائیں گی وفاقی وزراء کو ریلیف کے لیے ممکنہ تجاویز ساتھ لانے کی ہدایت سورج قہر ڈھانے لگا بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر شدید گرمی سے جاندار نڈھال دن کے عوقات میں بازار اور شہرہیں ویران کراچی میں آج سے یکم جون تک ہیٹ ویف کی پیش پوئی غیر معمولی لہر کے دوران سمندری ہوائیں بند رہنے کا امکان آج درجہ حرارت بیالیس اور تین تالیس تک جانے کا اندیشہ بودھر پنجاب میں آج رات بارش گردالود ہوایں اور آندھی لانے والا سسٹم داخل ہوگا پی جی ایم وی نے الیرٹ جاری کر دیا آئندہ چوبیس کھنچوں کے دوران لخوار سمیت پنجاب میں آندھی اور بارش متوقع شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب عوام بے حال پشاور میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا بجلی کی بندش پر شہریوں کا پارہ آئے رات گائے پھر سڑکوں پر نکل آئے موشتہ الافراد کا دلازا گریڈ سٹیشن پر حملہ زبردستی اندر کھس گئے پولیس اور مظاہرین کے دمیان مذاکرات دوسری جانب شارٹ فال بھی بڑھنے لگا ملک بھر میں بجلی کی قلت پانچ ہزار تین سو میگا وارٹ سے بڑھ گئی نواز شریف نے پارٹی صدارہ سنبھالتے ہی ساقب نصار کو نشانے پر رکھا وانی پی ٹی آئی پر بھی تاک تاک کر نشانے امپائر کی انگلی کا بھی تذکرہ کیا لاہور میں جنرل کانسل اشلاسہ خطاب میں بولے کارکنو نے آساقب نصار کا فیضہ ربدی کی ٹوکری میں ڈال دیا مجھے بیٹر سے تنخواہ نہ لینے پر نہ اہل کیا بلائیں ساقب نصار کو اور دکھائیں نواز شریف پھر سب کے سامنے کھڑا ہے جنرل زہیر علیہ السلام نے کہا تیسرے قوت جلیور کر سکتی ہے بانی پیچھائی کہہ دیں تیسرے قوت نہیں تھے تو سیاست چھوڑ دوں گا ادھر وزیراعظم شہباز شریف کی بانی تحریک انصاف پر کڑی تنقید کہا بانی پیچھائی افاج پاکستان اور ملک کے خلاف زہر اگل رہی ہیں ان کا مکروح چہرہ دنیا کے سامنے آگیا بانی پیچھائی شہدہ اور ان کے خاندانوں کو بدنام کر رہی ہیں ایسی زبان استعمال کی گئی کوئی اور ہوتا تو آپ کی زبان کار دیتا پاکستان کو بانی پیچھائی کی سازشوں سے بچائیں گے علی امین گنڈاپور نے کال وفاق کا شکریہ ادا کیا اب دھم کی لگا دی وزیراعظم خیبر پختون خان نے کہا اپنا حق اسی طرح لیں گے جس طرح انگریزوں سے آزادی لی تھی بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائے ان کی رہائی تک جد و جہد جاری رکھیں گے ان کے خلاف بنائے گئے تمام کیسز جاری ہیں ہر ظلم کے باوجود ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے الیکشن ایکٹر میمی آرڈینیلز جاری حکومت کو تحفظ دینے کے لیے جاری کیا گیا مشیر اطلاع کی پی بیریسٹر سیف کا رد عمل کہا پہلے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر فارم سینٹالیس کے ذریعے جالی حکومت بنائی اب ریٹائر ججز کو الیکشن ٹرابونلز میں شامل کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کیا گیا ساتھ شیٹولا جالی حکومت کو تحفظ دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے حکومت اتحادی ایمکیم پاکستان نے نیب ترامیم پر اعتراضات اٹھا دیئے چند ترامیم گھونا مناسب قرار دے دیا کہاں نیب کو کسی بھی منظم کو چودہ روز تک تحویل میں رکھنے کے استحقات کو چالیس روز کرنا کسی صورت سود بن ثابت نہیں ہوگا بددیانتی سے کسی فرد کے خلاف مقدمہ بنانے والے اہرکار کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کرنا بھی ناقابل فہم ہے وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ سکول ایجوکیشن کا اجلاس مراد علی شاہ نے کہا سوبے میں تعلیم کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کرنا چاہتا ہوں تعلیم کی بہتری کا مطلب ہر کلاس میں بہتر تعلیم و تربیت ہونی چاہیے بہتر ٹیچنگ کے لیے اسادزا کی بھی تربیت ضروری ہے اسلامباد اور بارگلہ میں ایک دن میں پندرہ مقامات پر آتزدگی پر نوٹس وزیر داخلہ محسن نکوی کا کمیشنر اور آئی جی اسلامباد کو تحقیقات کا حکم محسن نکوی کی آتزدگی کے واقعات کی ایف آئی آرز درج کرانے کی ہدایت وزیر داخلہ محسن نکوی نے کہا تحقیقات کر کے آتزدگی کے تمام واقعات کی وجوہات سامنے لائی جائیں اید الاسحاکی آمد آمد مویشی منٹیاں سرچ گئیں نوڈرن بائی پاس کے قریب مویشیوں کا سب سے بڑا میلا سرچ گیا ایک ہزار اکڑ پر انتظامہ جنگل میں منگل کا سمہ ستر ہزار کے قریب گائیں بیل بکرے اور اونٹ لائے جا چکے انتظامیوں نے ای ٹی ایم ہوتیل اور چارے سٹالز لگوا دیئے بھاری بھرکم جانور دیکھنے والوں کا رش لگ گیا بیوپاریوں نے قیمتیں بتا کر چہریوں کے خوش اڑا دیئے ایشیا پیسیفک جنرلسٹ فیڈریشن کی پنجاب کے خطے کے عزت بل کی مخالفت فیڈریشن کی صدر سبینا کا کہنا ہے سٹریک ہولڈر سے مشاورت نہ کرنے کا عمل آزادی ازہاد پر قدغن کی کوشش ہے آزاد میڈیا چوتھا ستون اور متحرک جمہوریت کے لیے اہمیت کا حامل ہے حد تک عزت بل پر دوبارہ غور کیا جائے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا فلسطینیوں کے لیے ہم اقدام فلسطینی شہدہ کی ایک ہزار لوہکین حج کی سعادت حاصل کریں گے شاہی فرمان کے مطابق دعوت شاہی مہمانوں کے طور پر دی گئی پہلی پی این ایس سی وینس سوائی ومنس سوفٹ بال چیمپینشپ کی چرافی کی تقریب رونوائی گوونہ ہاؤس کراچی میں خصوصی تقریب کامران جسوری کہتے ہیں کھیروں میں خواتین کھلاڑیوں کو برابری کی بنیاد پر مواقع فراہم کر کے ہم انہیں با اختیار بنا سکتے ہیں وینس سوائی ومنس سوفٹ بال چیمپینشپ کی میزبانی سندھ کے لیے احزاز ہے کارڈف میں کھیراریوں کے بجائے بادلوں کی جارہان آئیننگز پاکستان اور انگلینڈ کا تیسرا ٹی ٹوانٹی میچ منسوک کر دیا گیا بارش کے باعث میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا چار میچز کی سیریز کا پہلا میچ بھی بارش کے نظر ہوا تھا چوتھا اور آخری ٹی ٹوانٹی کا لوبل بھی کھیلا جائے گا سیریز میں انگلینڈ کو ایک سفر کی بڑھتری حاصل ہے ہمیں بڑی زیادہ خوشی ہے پبلک سپورٹ بھی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور پھر جب آپ جیتے ہیں تو ظاہر سے باتے پھر آپ کا مرال اور آپ ہو جاتا ہے اور الحمدلہ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اپنا ملک اور اپنے لوگ اور تیریز بھی ریگولر آ رہی ہیں ہماری ٹیم نے تقریباً کیا کہ سارے شعبوں میں سارے ڈپارٹمنٹس نے دامینیٹ کیا ہے اور یہ اس کی چیز کا نسیجہ ہے کہ ہم اتنی بڑی ٹیوز پر کیا پاکستان والی بول ٹیم نے آسٹریلیا کو ہرا دیا میز بان پاکستان کو سیریز میں ایک سفر سے برطری پاکستان کی جیت کا سکور پچیس بائیس پچیس بائیس اور پچیس بیس رہا کپتان والی بول ٹیم مراج جہا نے مانک شو ایکسپریسو میں شرکت کی اور کہا ہماری ٹیم نے تمام شعبوں میں اچھا کھیل پیش کیا